ایک ایک کمپنی اس دیش میں آئی ہے یہ جو ودیشی کمپنی آئے نا ایک کمپنی ہے اس کا نام ہے کالگیٹ پامولیو امریکہ کی کمپنی ہے اس دیش میں آئی پچاس ہزار روپے کی پونجی سے اس دیش میں دھندہ شروع کیا آج کالگیٹ پامولیو کمپنی کے ایک سال کے پروفٹ ایک سو اسی کروڑ روپے کے پچاس ہزار سے دھندہ شروع کیا اسی ہندوستان لیور ہولنگ کی کمپنی اصلی نام یونی لیور ہے اس دیش میں آئی دھندہ کرنے چوبیس لاکھ روپے سے دھندہ شروع کیا اور آج اس کمپنی کے پروفٹ چار سو اسی کروڑ روپے کے آس پاس کچھ لاکھ روپے لے کے آتے ہیں اور سیکڑوں کروڑ روپے کی سمپتی یہاں سے بٹور کے لے جاتے ہیں پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہمارے یہاں سے ان کے ہاں جاتی ہے اور یہ سارے گریب دیشوں کی یہی حالت ہے دنیا کے ایک سو بیس گریب دیشوں سے جتنی پونجی دنیا کے امیر دیشوں میں جاتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لاس سیئر کے آنکھڑے ہیں انکٹاد کے یونائیٹڈ نیشن کمیشن آن ٹریڈ انڈ ڈولپمنٹ کے لاس سیئر کی بکلیٹ کے آنکھڑے ہیں وہ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک سو بیس دیشوں میں ایک سال میں امیر دیشوں سے لگ بھگ فائیو ہنڈریڈ بلین ڈالر کی پونجی آتی ہے کرجے کے روپ میں فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ کے روپ میں فارن ایڈ کے روپ میں اور انہی ایک سو بیس دیشوں سے امیر دیشوں کو جو جانے والی پونجی ہے وہ سات سو پہتالیس ارب ڈالر ہے سیون انڈرین فورٹی فائیو بلین ڈالر چلا جاتا ہے فائیو انڈرینڈ بلین وہاں سے آتا وہاں سے آتا کم ہے جاتا جادا ہے پونجی وہ نہیں لاتے ہیں پونجی ہم ان کو دیتے ہیں یہ انٹا دشچکر بنایا ہوا اور اسی لوٹ کے دشچکر کو قائم بنانے کے لیے یہ لبرلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے گیٹ ہے آئی ایم ایف ہے ورڈ بینک ہے دبلو ٹیو ہے یہ جتنے تام جھام ہیں یہ سبھی اس لوٹ کے سلسلے کو برقرار بنائے رکھنے کے لیے اور یہ سب دکاس کے نام پہ ہوتا ہے